بسم اللہ الرحمن الرحیم جب چاہے آکے اسلام میں داخل ہو جائے اور اسلام پھر سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے پہلی صف میں اب کوئی آج ہندو مسلمان ہوا امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے بھئی آپ کو پتا ہے دوسروں کی عبادت گاہوں میں ایسا نہیں ہوتا فرق ہے جب کوئی اسلام بھئی پہلی صف حرم میں ہم جاتے ہیں نا بلکل بیت اللہ کے ساتھ ہو کے میں نے وہاں بیت اللہ میں دیکھا ہے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑنے والے لوگ رکشہ ڈرائیور بھی ہوتے ہیں جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا دروازہ ملتزم جسے کہا جاتا ہے یہ بیت اللہ کی سب سے پیاری جگہ ہے جب بھی عمرے پہ جاؤ نا تو یہاں ضرور جایا کرو یہ ایسے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ جو بیت اللہ کا دروازہ نہیں بنا ہوا جہاں پہ اس کی جو رائٹ سائیڈ ہے سیدھے ہاتھ والا حصہ یہ کہلاتا ہے ملتزم یہ حصہ کیا کہلاتا ہے التزام کہتے ہیں چمٹنا ملتزم وہ جگہ جہاں چمٹا جاتا ہے تو یہاں پہ اپنے دائیں رخصار کو رکھ کے اللہ سے گڑ گڑانا رونا اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا یہ سنت عمل ہے سمجھ رہو کہ نہیں سمجھ رہے تو کتنی مقدس جگہ ہے اللہ کا گھر یہ ایسے ہے جو بیت اللہ کا دروازہ ہے جیسے ہم کسی کی چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں نا یار میں تیری چوکھٹ پہ آکے دروازے پی جاتے ہیں نا اس کے گیٹ پہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے تو اللہ نے اس چنگاری کو ڈھنڈا کرنے کے لیے اللہ خود تو اور سے نیچے نہیں آتا نا تو اللہ نے ایک چار دیواری بنا دی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور وہ چار دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے یہ میرا گھر ہے آپ سفر سے آتے ہو اپنے والد کے گھر جاتے ہو نانی کے گھر جاتے ہو ہوتا ہے نا خالہ کے گھر جا رہے ہو اب ہمیں بھائی اللہ سے محبت ہے تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں ہم ارش پہ تو نہیں جا سکتے تو اللہ نے ہم پر مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا یہ کس کا گھر ہوگا یہ میرا گھر ہوگا جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے اب جس کی اللہ سے محبت ہوگی اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منصوب ہے اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی اور اگر کوئی خوشک دماغ کا خوشک دل کا آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے وہ بیت اللہ کو عام دیواروں اینٹوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی عمارت سمجھے گا اور اس کے گرد تواف لگانے کو تواف کرنے کو ایک مذہبی رسم سمجھے گا اور ملتظم پہ جا کے رخصار رکھنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھے گا اس سے زیادہ اس کو نہ حچ کا مزا آئے گا اور نہ بولو عمرے کا مزا آئے گا لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ اس پوری روح زمین پر اس سے بہتر گھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کیوں اس کی نسبت کہاں ہے عمرہ القیس نے کہا تھا نا مجنون تھا نا مجنون جو لیلہ کا عاشق عرب شائر یہ کیا کرتا لیلہ کا جہاں گھر تھا نا تو درو دیوار کے چکر لگاتا رہتا تھا اور کبھی اس دیوار کو چوم رہے اور کبھی اس دیوار کو چوم رہے تو پھر خود ہی کہہ رہے شیر میں لوگوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں اتنی بھی سینس مجھے ہے کہ پتھر اور گارے میں کچھ بھی نہیں رکھا بات یہ کہ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے لیلہ یہ محلہ لیلہ کا محلہ ہے یہ درو دیوار یہ گلی کس کی ہے لیلہ کی ہے کیا ہے جب ہم مقات کروس کرتے ہیں نا ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھئی وہ بھی سیمٹ اور گارے کے ہیں یہ بھی کیا ہے بلکہ وہ تو ریگستان ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں آپ کہہ سکتے ہو بڑی لگجری لائف ہے تیل ہے تو فرانس اور یورپ میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے صرف وہاں تھوڑی ہے لیکن جب ہم مقات کروس کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے جو بھی مکہ آنے کے ارادہ کرے گا وہ لبائک اللہم لبائک کہے بغیر مقات کروس نہیں کر سکتا اور اس کو اپنا سلح ہوا لباس اتارنا پڑے گا اس پہ بہت ساری پابندیاں کیوں تم اب کس کے محلے میں داخل ہو رہے ہو بھئی تم اللہ کے شہر میں آ رہے ہو جہاں اللہ کا کیا ہے اتنا سا گھر ہے چند فٹ اس کے عداب کتنے زیادہ ہیں کتنے زیادہ عداب یہاں کروس نہیں کر سکتے جب تک زبان سے یہ نہ کہو لبائک اللہم لبائی یہ اللہ میں بار بار حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں اور پھر وہ پابندیاں تمہارے اوپر اس کے بعد جب تک اللہ کے گھر کے ساتھ چکر نہیں لگاؤ گے اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے نکل نہیں سکتے یہ کس کے شہر کے آداب ہے بھئی ہر گھر کے آداب ہوتے ہیں آپ جب ڈیفینس ایریہ میں جاتے ہو پہلے تلاشی ہوتی ہے اس کے بعد بڑی تمیز سے آپ جاتے ہو بھئی یہ عام علاقہ نہیں ہے آپ جب وائٹ ہاؤس میں جاؤ گے کتنی حتیات کے ساتھ جاؤ گے نا آپ جب جاؤ گے اسلام آباد میں کسی حکومتی ادارے میں اونچی آواز سے بات کرنے پر پابندی ہوگی آپ کو تو اللہ کہتا ہے پوری روئے زمین پر جو میرا شہر ہے وہ کونسا ہے مکہ ہے اور میرا گھر کونسا ہے بیت اللہ اور کیسا گھر ہے بھئی چار دیواری کچھ بھی نہیں ہے اس میں لیکن اللہ نے نسبت کر دی اپنی طرف تو یہ جو ملتظم ہے نا ملتظم یہ سب سے پیاری جگہ ہے بیت اللہ کی یہاں جب جایا کرو تو اپنے رخصار کو رکھے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو اللہ کو وہاں یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی آپ بھیکاری تھے کھانے کو روٹی نہیں پہننے کو کپڑا نہیں کیا حالت ہوتی ہے نا انسان کی اور آپ کسی سیٹھ کے گھر کی چوکٹ پہ جا کے پڑ جاؤ تو اس سیٹھ کو ترس آئے گا کی نہیں آئے گا ایک ہے فون پہ کسی سے آپ قرضہ مانگ رہے ہیں ایک ہے اس کے گھر پہ جا کے پڑ جائیں قد دفعا لیل اللذک فہر را الہ ذراکم شعثم مغبر را ایک شاعر نے کہا نا بھیگ مانگنے کے لیے گیا کسی سیٹھ کے گھر پہ تو رات تھی بارش بھی ہو رہی تھی سردی بھی بہت تھی اس نے جا کے یہ شیر پڑا کہ تاریخ رات نے ایک کمزور اور بدحال کو تیرے گھر کی چوکھٹ پہ لاکے ڈال دیا ہے تو وہاں بھی بیت اللہ کے دروازے پہ دیوار سے چمٹ کے اللہ سے اسی طرح سے مانگا کرو تو آج سیلفیوں پہ زور ہے بس بیت اللہ میں میں نے دیتا ریکارڈ رہے ہمارا کہ ہم بھی دیکھ کے آئیں تواف کرتے ہوئے بھی لوگ سیلفی بھائی تم لو سیلفی ہم منع نہیں کر رہے بعد میں کرلو یہ کام پہلے عبادت تو کرلو صحیح طریقے سے عبادت تو کرلو بھائی پہلے صحیح طریقے ہے کس مقام پہ تم پہنچے ہوئے ہو تمہارے تمہیں تو اللہ نے اپنی چوکھٹ پہ لاکے ڈال دیا ہے کتنا بڑا احسان ہے وہاں رکشے والا بھی جائے گا ٹیمارٹر والا بھی وہاں صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب کے رویل فیملی کے کسی فرد کو تو جانے کی اجازت ہے نا 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 اگر ایسا ہوتا تو ہم جا سکتے کیا کیا خیال ہے بھائی تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس روح زمین پر اس کائنات پہ جو سب سے بہترین اور معظم جگہ تھی اللہ نے وہاں کے لیے کوئی لائسنس نہیں رکھا کہ جو اس ڈگری کے ہوں گے سترے گریڈیا اس سے اوپر کے ہوں گے یا فلا قوم کے ہوں گے جو عربی ہے وہ تو آ سکتا ہے عجمی نہیں آ سکتا پتھان آ سکتا ہے پنجابی نہیں آ سکتا پنجابی آ سکتا ہے مہاجر نہیں آ سکتا کوئی شرط اللہ کے ہاں ایسی نہیں اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کوئی مشرق جزیر عرب میں داخل نہیں ہوگا یہاں وہ آئے گا جو صرف مجھے خدا مانتا ہے تب ہی وہاں جزیر عرب میں کوئی مشرق نہیں دا سکتا جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو جو بتوں کی عبادت کرتا ہو اس کے داخلے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے سعودی گورنمنٹ نے نہیں اللہ نے لگائی ہے سعودی گورنمنٹ نے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے لگائی ہوئی یہ پابندی تو کتنا بڑا اللہ کے احسان ہے بھائی کوئی کلمہ پڑھ لے اللہ کہتا ہے میرا گھر سب کے لئے کیا ہے کھلا ہوا ہے ایک چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں آج تھوڑا سا دائم آئے چلا گیا ہمیں بیان میں کہ یہ قوم پرستی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اسلام میں قوم پرستی ہوتی تو پہلی صف میں سارے پتھان ہوتے دوسری صف میں کوئی اور قوم کے بندے ہوتے تیسری میں الگ قوم کے بندے ہوتے اللہ نے کہا نا 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 جو آئے صف اول سب کے لئے بیت اللہ سب کے لئے تواف حج عمرہ ملتظم سے چمٹنا حجر اسفت کو چومنا یہ سب کے لئے اوپن ہیں رش کی وجہ سے کوئی نہ جا سکے الگ بات ہے تو بس وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں وہ کیا کیا میں بتا رہا تھا اب دماغ سے نکل گیا بڑا مزے کا واقعہ تھا میں بات کیا کر رہا تھا ہاں ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دبا حج پہ گئے نا تو ایک عربی بددو وہ صف اول میں کھڑا ہوا ہے نا امام کے بالکل پیچھے کوئی شرطہ آیا رویل فیملی کا کوئی بندہ آ رہا تھا اس کے بچارے کے مسئلے تھے سیکیئوٹی کے سیکیئوٹی کی وجہ سے اس کو وہاں کھڑا کرنا تھا بعض سیکیئوٹی کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے نا کہ بھئی کوئی مشکوک آدمی نہ آئے تو شرطوں نے اس بددو سے بولا تو پیچھے چلا جائے اودھر چلا جائے یہاں وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں یا کوئی بھی بادشاہ کا نہ آئے وہ سیکیئوٹی کی وجہ سے کر رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی حضرت فرماتے ہیں بددو نے اس شرطے کا بولا گل لا الہ الا اللہ قل کو بولتے ہیں گل کہہ رہے تو کلمہ پڑھ دے دوبارہ اسلام قبول کر لے وہ بددو تھا عربی دہاتی حضرت فرماتے ہیں مجھے اس کا انداز اور سادگی بڑی پیاری لگ رہی تھی جب وہ پولیس والا اسے کہتا بھائی یہاں وہ پاشتہ سلامت یا ان کے نائی بارے ہیں اور سیکیئوٹی کی میں نے پہلے بتایا وہ مسئلہ کیا تھا تاکہ سیکیئوٹی گارڈ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں سیکیئوٹی بگوٹی ہونے نہیں چاہیے اللہ پہ توقع ہونا چاہیے اپنی دکان میں تالہ مت ڈالا کرو جب یہ باتیں کرو نا تو اپنی دکان میں تالہ اپنے لوکر کے پاسفرڈ مجھے بتا دو سارے میں اناؤنس کر دوں گا بات وہ کرو جو گراؤنڈ ریالیٹی سے جتنے قتل ہوتے ہیں بغیر سیئوٹی کے زیادہ تر قتل ہوتے ہیں اچھا خیر بہت فرماتے ہیں اس نے بولا پھر وہ شرطہ کہتا ہے پیچھے ہڑے عربی میں کہہ رہا ہے نا پیچھے ہڑے وہ کہہ رہا ہے قل لا الہ الا کلمہ پڑھ یعنی دوبارہ اسلام قبول کر کیا مطلب یہ جگہ اللہ کا گھر ہے بھائی اس میں بادشاہ اور غریب وزیر سب کیا ہیں برابر ہیں حضرت کہتے ہیں وہ بچارہ کیا سمجھا رہا ہے اس کو ابھی سیکیئوٹی کا مسئلہ وہ کہہ رہا ہے سیکیئوٹی گئی تیل لے لیں تو پہلے اسلام تو قبول کر دوبارہ تیرا تو نکہ بھی ٹوڑ گیا یعنی ایک بددو کو بھی یہ پتا ہے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے جو یہاں آکے یہ باتیں کرے گا گویا کہ وہ دار اسلام سے کیا ہے وہ لا الہ الا کو نہیں مانتا ہے فرماتا ہے اسے بددو کے سٹائل اور اس کی سادگی اور اس کے ایمان اس پر بڑا اچھا لگ رہا تھا تو جب بھی کوئی مسجد میں آکے پیچھے کرے نا بولے کل لا الہ کلمہ پڑھا دوبارہ نکل یہاں سے تو مسجد میں کوئی فرق نہیں وہ پھر اگلے ہفتے اگلے ہفتے نہیں ابھی آپ پہلے اببو سے پوچھ کے آئے جو آپ کے ذمہ کام لگایا ہے کیا پوچھنا ہے انہوں نے اببو سے زیاؤلک کون سے ارائی قوم سے تھا اببو سے پوچھیں گے پھر آیتوں کی تفسیر شروع بس پھر دادا سے پوچھیں اگر اببو کو نہیں پتا ابھی کسی سے تو پوچھ لیں کوئی بھی ہو چلیں جی ازان ہونے سوال جواب کا سلسلہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اسباب کی دنیا میں فتح کا چانس ہی نہیں ہے جنگ کھڑی تو بہت سے بڑے ملک اس میں کود پڑیں گے اگر یہ نہ کیا ہوتا نا امماز نے تو یہ مسئلہ ہی دب گیا تھا ہمیشہ کے لئے سارے ملک تسلیم کرنے پہ لگ گئے تھے فربانیاں تو دی ہیں لیکن یہ مسئلہ بھی تو اٹھ گیا نا دوبارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا انتظار کرے حالات کا راستہ کھلے تو آدمی جائے نا راستہ ہی بند ہے تو کیا کرے گا پھر تو جانا پھر تو جانا چاہیے جانا چاہیے پھر فورا یہ سوال پوچھا ہے جی اسلام میں کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں لیکن آپ کے گارڈ کم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز پڑھ کے آتے ہیں مغرب کے بعد یہ یہاں جب جماعت ہوتی ہے اس کے بعد پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کا تائم تو بہت ہوتا ہے کوئی ایک گارڈ بھی نماز نہیں چھوڑتا ہے مفتی صاحب مسجد میں ہستنا اور کہہ کے لگانا منع ہے آپ تو بیان میں ہستے ہیں کہہ کے تو نہیں لگاتا ہستا ہوں ہسنا منع نہیں ہے اگر کوئی جائز بات پہ ہسی آئے اس پر میں بہت دفعہ بھی بیان بھی پورا ریکارڈ کروا چکا ہوں اور پھر وہ اسی بات کو بار بار ریبیٹ کریں گے کیونک فائدہ نہیں ہے لازم ہے لیکن داڑی اگر ہو تو پھر نہیں دو پھر اوپر سے پانی بھا دینا کافی ہے بس صحیح ہے کافی ہے اتنا ان پر چودہ مسلمان ممالک کے دنمیان میں موجود ہیں پر ہم مسلمان خاموش ہیں تین جنگیں لڑ چکے ہیں عرب لوگ عرب ممالک تین یہ جو ہر وقت نیگٹیو کی منفی باتیں ہوتی ہیں کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے عرب نے مل کے تین دفعہ اسرائیل سے جنگ لڑی ہے تینوں جنگوں میں شکست ہوئی ہے اور وجہ شکست کی یہ ہے کہ پیچھے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے تو کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سے لڑائی ہے اس وجہ سے شکست ہو جاتی ہے وہ تین دفعہ لڑ کے بیٹھ چکے ہیں کہ اب کیا کریں ہم ہونا یہ چاہیے اگر تھوڑا سا بارڈر کھول دینا تو پوری دنیا کے مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر کے آ سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے ہوتے اتنی بڑی تعداد ہے تو یہ آٹھ آٹھ دس کروڑ تو ویسی چلے جائیں گے اسرائیل پہیاں پہیاں فتح کر کے آ جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ جانے نہیں دیتے راستہ نہیں ہے کیونکہ اگر مصر راستہ دیتا ہے نا تھوڑا سا بھی راستہ کھولتا ہے تو پہلے اسی بیس پہ اسرائیل مصر پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے لے چکا ہے کہ مصر نے راستہ کھولا ہوا تھا مجاہدین کے لیے تو اس بیس پہ اسرائیل نے آدھا مصر پہ قبضہ کر لیا سمجھ رہے ہو تو جب مصری آج سے نکل گیا ان کے تو ایسا گچھی پکڑی ہے نا چاروں طرف سے تو اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے اللہ خیر کرے دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں یہ تو کوئی بھی دنیا میں اقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا دیکھو مسئلے کا اگر حل سامنے نہ آ رہا ہو تو غلط حل کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ ذہن میں رکھیں ایک آدمی بندوق لے کے آپ کو کہہ رہا ہے جیم میں جو کچھ ہے نکال دو آپ کہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن مسئلے کا حل بتاؤ تو ہم کہیں گے اگر تمہاری جیب میں مزائل پڑا ہوئے تو وہ مسئلے کا حل ہے اگر وہ نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو اور پتلی گلی سے نکل لو تو ایسا کام کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ تو نہیں حل ہے نا تو ایسے موقعے پر دعا ہے اور کیا ہے بددعائیں دشمن کے اخلاف بددعائیں کسی کے پاس راستہ ہے جانے کا تو جائے سو دفعہ جائے آناؤنس کرے کہ یہ راستہ ہے یہ یہاں سے نکل آیا ہے راستہ تو سب پہنچیں گے ایک چیز اصولی طور پر یاد رکھیں جو چیز اختیار میں ہے اس میں انسان کمی نہ کرے جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچے نہیں اس سے ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ ایسی چیز کا سوچنا شروع کرتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جو جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے جس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں جو اختیار میں نہیں ہے پڑو نہیں اس میں سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے اگر ہم اس حصول پر اختیار کر لیں بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے تو لوگ جو بلا وجہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے وہ فنٹر گیری ہی ہوتی ہے ایک یوٹیوب پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے لڑکا بڑا غصے میں بیٹھا ہوتا ہے یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے اسرائیل میں یہ ہو گیا فلانے جگہ یہ ہو گیا یہ یوں نہیں کر رہے میں نے دبا کمنٹس کر دیا کہ تو کیا کر رہے بھئی یہ وائٹ کے تو بھی تو کچھ کرنا کہہ رہے ہیں میں اکیلہ کیا کروں یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا بھئی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے وجہ اس کی یہ کہ مولوی کہتے ہیں ہم کی اکیلے کیا کر سکتے ہیں گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہیں کہ یہ مولوی چھوکے نہیں کر رہے تو میں اکیلہ کیا کر سکتا ہوں تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے یہ باتیں کرتا ہے وہ اچھا لگتا ہے اور دو بدو فائر ہو رہا اور جہاد کر رہا اور کہہ رہا دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ اور شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے جتنے سکولر آ رہے ہیں مولوی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے بھائی تم بھی باتیں ٹھوکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو تو مولوی وہ باتیں نہیں کر رہے جو تم کر رہے ہو اس لئے کہ ان کو پتا ہے باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو کام وہ کرو جو کر سکتے ہو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ سویزن لینڈ جانے پہ کتنا خرچہ ہوگا میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سویزن لینڈ چلتے ہیں کتنا خرچہ ہوگا اس نے کہا بالکل بھی نہیں اس نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں سوچ ہی رہی ہو نا سویزن لینڈ جانے کا تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں وہ پرلے درجے کے بےوقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں بڑی ہماقت کی بات ہوگی بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے حکمرانوں کو حل دیے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیف سے ملاقات کے لیے اسرائیل کے مسئلے پہ بات کروں گا یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگ دیکھ لیں میں جا رہا ہوں تا تا دیکھو میں اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہوں پوری کر رہا ہوں اسی طرح آرمی چیف کہیں لوگو میں جا رہا ہوں اسرائیل کے مسئلے پہ فلا سے بات کرنے کے لیے دیکھا آرمی زندہ بات ایسا نہیں ہوتا بڑے پیمانے پر جو گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے سعودی عرب کا بادشاہ کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا تو ہمیں نہ تعریف کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی تعریف ہو اور نہ ہم نے برائی کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی برائی ہو ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں کسی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے وہ کچھ نہیں کر رہے یہ یوں نہیں کر رہا وہ یوں نہیں کر رہا تو بھائی تو کیا کر رہا ہے تو بھی تو یہی کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ کچھ نہیں کر رہا اور یہ تو بھی تو یہی کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تو بھی کچھ نہ کرتا کیا خیال ہے تو اس لیے یہ اندر بہت کچھ اب دیکھو جب بھی ہمارے ہاں اسمبلی میں کے لاؤ پاس ہوا ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں اسمبلی میں بعض بڑے اچھے قوانین پاس ہوئے ہیں اسلام کے فیور میں قوم کے فیور میں وہ سارے قوانین وہ ہیں جو چھپڑ میں ہو گئے علماء کی جماعت ملی وزیر آزم سے ملی اسمبلی میں موجودہ لوگوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی اس کو میڈیا پہ نہیں لائے اور آرام سے جا کے اس لوگ کو پاس کروا کے ملک کا قانون کا حصہ بنا دیا لیکن وہ قانون وہ تحریکیں جو میڈیا پہ آ گئیں دھرنے یہ پاس کرو یوں کرو ہم یہ کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے وہ کبھی بھی نہیں پاس ہوئے وجہ اس کی ہے کہ مخالفین بھی اسی اسٹائل سے آ جاتے ہیں اب یہ جو بل پاس ہوا تھا صحابہ اکرام کی جو گستاخی کرے گا دس سال کی قید ہے یہ پورا کام ہونے سے پہلے میڈیا پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو ابھی سینٹ سے بل پاس ہوا ہے اور ایک دم شور چھرابہ مبارک باتیں میرے پاس بھی فون آئے کہ مجھے کیا پتا پورا میں سمجھے پورا کام ہو گیا ہم نے بھی کہا مبارک ہو بھئی ماشاءاللہ پتا چلا وہ پاس ہی نہیں ہوا وہ کیونکہ مخالفین اتنے متحرک ہو گئے جب آدھا کام ہوا تھا آدھا ہوا ہی نہیں تھا تو چھپڑ میں جا کے چھپکے سے اس آدھے کو بھی کروا لیتے یار پورا کام تو ہو جاتا اس کے بعد مٹھائیاں بٹتیں پھر بھی مٹھائیاں بٹنے کی ضرورت نہیں تھی کیوں دشمن کو آپ جوش دلا رہے ہو چھپکے سے ایک کام ہوتا آرام سے ہو کے ختم ہو جاتا لیکن چونکہ منجن بکتا نہیں ہے عام طور پر لوگ کہیں گے یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے تو لوگوں کی نفسیات لوگوں کو پتا ہے لوگوں کو پتا ہے یہاں شور شرابے پہ زیادہ ووٹ ملتے ہیں کام پہ کوئی بھی لفٹ بولو نہیں کراتا ہمیں یاد ہے جامعہ تو رشید نے ایک دفعہ کوشش کی کہ لاو پاس ہو جائے کہ حرام نہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگا نہ ایکسپورٹ ہوگا اب جامعہ کی انتظامیہ نے چھپڑے میں چھپکے سے جا کے اندر اندر جا کے وہ اسمبلیوں میں لوگوں سے ملے اور پاس ہو گیا قانون لاو بن گیا کہ پاکستان سے نہ حرام گوش ایکسپورٹ ہوگا نہ ایکسپورٹ بعض سیاسی جماعتوں نے جن میں ذرا بھی ان کا حصہ نہیں تھا اس قانون کو پاس کروانے میں جن کے پہلے بڑی ریکویسٹیں کی جاری تھیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن انہوں نے جلوس نکالا لیڈر زندہ بہت اور دیکھو یہ قانون کیا کر دیا اس نے حالکہ ککھ بھی نہیں کیا تھا اس نے لیکن لے کہ وہ لے گیا بھئی فیور لے گیا سب کچھ اب جو پاس کروانے والے لوگ تھے جنہوں نے محنتیں کی وہ حیران ہوڑے تھے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے فیور سارا کس کو چلا گیا ان کو تو یہاں آپ کے لیے پاکستان میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کسی کا باپ سو دفعہ پیدا ہو کے مر کے پیدا ہو جائے یہ فیصلہ کر ہی نہیں ہے یہاں اچھا وہ ہے شور زیادہ مچا رہا ہو برا وہ ہے جو چپ کر کے خاموشی سے کام کر رہا ہو وہ برا ہے وہ ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا حالکہ وہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے تو یہ آخرت میں ہی پتا چلے گا بھائی کون کیا کر رہا ہے یہ فیس بک پہ نا آپ دیکھو انسٹا کرام اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی ویڈیو آ رہی ہے مولوی کچھ نہیں کر رہے یہ کچھ نہیں کر رہا تو میں نہیں کہہ رہا کہ مولوی بہت کچھ کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کر رہے لیکن آپ اس کو بولا کرو تو بھی باتیں ہی پھیک رہے پھیکنے کا لفظ میں احتیاطاً اچھا استعمال کر رہا ہوں آپ کچھ اور لفظ اس میں ایڈ کر دینا ایک دفعہ آٹھ نو سال قرآنی بات ہے ایک ینگ لڑکا میرے پاس آیا اور کہتا ہے میں ایک انسٹیوز بنا رہا ہوں اس میں یہ کروں گا اوہ کروں گا ایسے ایک کام اور یوں ہوگا پھر اس میں نوجوانوں کی ٹریننگ ہوگی پھر ان کو ہم اس قابل بنائیں گے ان میں ایفورٹس پیدا کریں گے اور ایسا ادارہ مفتی صاحب آپ میرے ساتھ شانہ بشانہ چلو اور اعلان کرو اپنی چینل پہ اس وقت میری آڈیو آیا کرتی تھی آڈیو بیان بڑے جوش میں جو اس کو لانے والا تھا اس نے بھی کہا بڑا زبردست آدمی ہے یہ وہ میں نے کہا بھائی جان مجھے کیا پتا تو کیا کرے گا خام خام میں مشہور ہو جائے گا میرا دل میں میں نے کہا اس کو زبان سے نہیں کہا میں نے کہا دل میں تو پتہ نہیں کچھ کرے گا بھی نہیں کرے گا میں اس کو اناؤنس کر کے مشہور کر دوں بعد میں پتا چلا چندے لے لے کے بھاگیا لوگوں سے تو میں نے کہا یار آپ کا جذبہ واہ سبحان اللہ بہت زبردست جذبہ ہے آپ کام شروع کر دو بغیر اناؤنسمنٹ کے جب میں دیکھوں گا نا آپ اتنا کام کر رہے ہو اور جو آپ نے دعوے کیے تھے ان پر پورے اتر رہے ہو آپ کے کہے بغیر میں آپ کو سپورٹ کروں گا پھر آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی میں کہے بغیر دس سال ہو گئے اب تک کخی بھی نہیں ہوا اور پھر پتہ چلا وہ بندہ چندہ خور بھی نکلا اور پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے وہ بڑی بڑی فلمیں پاکستان میں پڑی ہوئے ہیں پتھر بولے گا کیا کیا مطلب ہے کہہ رہے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی ہے فقتل ہو یا مسلم حادہ یہودی ورائی فقتل ہو اس کو قتل کر دو تو پتھر بولے گا کیا مطلب ہے پتھر بولے گا مطلب پتھر بولے گا پتھر کا پاپ بھی بولے گا آواز آئے گی یہ موجزہ ہوگا تو ایک لڑائی ہوگی لیکن خوب سمجھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشگوئیاں کی ہیں قرب قیامت کی ان پیشگوئیوں کو محدثین فقہ کے ابواب میں ذکر نہیں کرتے کتاب الاحکام میں ذکر نہیں کرتے ان کو کتاب الفتن میں یا کتاب علامات ساعہ میں ذکر کرتے ہیں احکام کا مطلب کیا ہے یہ حرام ہے تو جو آرڈر کی حدیثیں ہیں نا ان میں ذکر نہیں کرتے یہ بتانے کے لیے کہ یہ علامتیں جب پورا ہونے کا ٹائم آئے گا خود ہی ہوں گی ہم نے ان حدیث کو دیکھ کے خود سے کوئی کام نہیں کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے جو ابھی گراؤنڈ ریالیٹی ہمیں کرنے کا کہہ رہی ہے نہیں ہے ہی بات سمجھ میں آپ نے سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے سو فیصد ہمیں یقینا نازل ہوں گے حضرت مہدی آئیں گے سو فیصد ہمیں یقینی حضرت مہدی آئیں گے ہمیں پتا چلا جی شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ہم نے کہا ہوں گے نازل یقینا ہمارا عقیدہ ہے آپ نے کہا چونکہ شام میں نازل ہوں گے تو چلو شام چلتے ہیں اور اس مسجد میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور اعلان جہاد کر دیا کہ اب میں یہاں سے قتال شروع کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور میری مدد کریں گے پتا چلا آپ نے لڑائی شروع کی اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں آپ قیامت میں اللہ سے پوچھو گے اے اللہ حدیث میں تو کہا گیا تھا کہ شام میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے میں نے تو جنگ بھی شروع کر دی سب کچھ ہو گیا لیکن نازل نہیں ہوئے تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے میں نے یہ تھوڑی کہا تھا تھوڑی کہا تھا کہ جب تُو جنگ شروع کرے گا تو دیری مدد کے لئے آئیں گے یہ میں نے کہا تھا آئیں گے میں نے یہ ٹائم تھوڑی بتایا تھا تم جو اپنا کام ہے وہ کرو جب انہوں نے آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے تم گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھ کے ٹائم گزارو جب حضرت مہدی نے آنا ہوگا تو آئیں گے اب ہر تھوڑے دنوں میں حضرت مہدی کی امید پر کوئی تحریک اٹھتی ہے سعودی عرب میں جو 1979 میں بغاوت ہوئی تھی جنرل مشرف کی قیادت میں آرمی نے جا کے کنٹرول کیا تھا نا وہ بغاوت کیا ہوئی تھی وہ یہی کہ لوگوں نے کہا امام مہدی آنے والے ہیں تو ایک بندے کو تیار کیا کھل تیرا حلیہ وہ ہے جو امام مہدی والے ہیں تیرا نام بھی وہ تیرے اببہ کا نام بھی وہ اور اس کو تیار کر کے بغاوت پر اکسایا اور کہا کہ بس انقلاب آنے والا ہے امام مہدی آنے والے ہیں اور یہی آگئے ہیں تو اب وہ اللہ سے قیامت کے دن کہا کہ اللہ امام مہدی تو آنے والے تھے اللہ کہیں گے میں نے کب کہا کہ ابھی آنے والے تھے تمہیں زمینی ہیں ایک مضبوط ریاست ہے ایک حکومت ہے پور امن حکومت ہے آپ بیت اللہ میں اس کی غلاب بغاوت کر رہے ہو یار جہاں خون بہانہ منائیں احکام کی حدیثیں جب فقہ بیان کریں گے اس میں علامات سعات نہیں ہوتی احکام کی حدیثوں میں فقہ کیا بیان کرتے ہیں احکام کا مطلب جو آرڈر سے متعلق ان میں مسلم کی حدیث ہوگی بخاری کی حدیث ہوگی اسمعو وعطیعو ولو سلط علیکم رجل حبشیون کہ انا راسہو ذبیبا سنو اور اطاعت کرو تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے جب بادشاہ بن گیا جب وہ حکومت کا جب حاکم بن گیا تو اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی مسلم کی حدیث ہے جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے جو اس کے خلاف کھڑا ہو جو بھی کھڑا اس کو قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے یہ احکام کی حدیثیں ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات تو ہم نے ان احکام کی حدیثوں کو فالو کرنا ہے اور جو قیامت سے متعلق ہیں ان پر یقین رکھنا ہے ان میں امیدیں ہیں ہمارے لیے کہ ایک دن اللہ ہماری مدد کرے گا ہم سے نہیں ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے گا اور عیسیٰ ابن مریم تو وہ ذات ہیں جن کا یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ بھی اور مسلمان بھی یہودی ان کو کہتے ہیں مسیح دجال ماز اللہ وہ کہتے ہیں ہماری مدد ہے